موسیقی مہرہ بن کر اب فواجے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں موسیقی لیگ نون جلسہ کرنا چاہتی ہیں تو قانون کے دارے میں رہ کر کریں بسم اللہ کریں اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا صوبائی وزیر محمود رشید کی پریس کانفرنس ان کا مزید کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس سپورٹ میں آئی سے دو تین دن پہلے پنجاب اسمبلی میں جو دوسناک واقعہ ہوا تھا اور میں جا چوہ صاحب کے ساتھ ہم آئے تھے نا بشید انیم ساری صاحب اور یونیم ساری صاحب کے ساتھ ازاریں جگجہتی کے لیے اس واقعے کے جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کام کسی منتقے برشنے اسمبلی کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت ہونے سے روکنا اور وہاں پر بتمیزی کرنا اور توہینہ میز رویہ اختیار کرنا یہ انتہائی قابل مضمت چیزیں ہیں میں نے کل بھی کہا تھا سمیٹر صاحب سے آج پر مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے خلاف جو بھی اسمبلی کا ذابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق ان کے خلاف کارلائی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اتکنڈوں سے وہ کیا چاہتے ہیں مسلم لی کے جو ان کے آقا ہیں جو ان کا اپنا نیریٹیو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس نیریٹیو کے اوپر پاکستان کے ایوان کسی صورت ان کے ساتھ جننے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے جو سلامتی اور استحقام کے زامن آداروں کے بارے میں جس طرح کے رقیق حملے نیا نواشری باہر بیٹھ کر دنیا کی وہ طاقتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کے آلائکار بن کے جہاں پر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں افراد تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں سیاسیت میں استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ خواب آج کا نہیں ہے یہ بڑا پرانا ان کا خواب ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کا مورا بن کے اس ملک کی فوج کو کمزور کیا جائے اور ان اداروں کو تباہ و برباد کیا جائے یہ خواب پاکستان کے عوام کبھی بھی پورا نہیں ہوئی وہ اگر جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر ساتھ بس ملا کریں لیکن اگر کوئی غیر قانونی کام کیا گیا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور اہنی ہاتھوں کے ساتھ ان سے لپٹا جائے گا میرے ساتھ آج اجاز چوہی صاحب بھی تھے ہم نے اپنے ورکرز کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے ٹکٹ پولڈرز کو بھی مل رہے ہیں اور ان ساری برادران کے پاس بھی اس لیے آئے تھے کہ ان کے ساتھ ہزارے یکچتی کیا جائے اور ہزارے اندردی کیا جائے دیکھیں یہ تو انتظامیہ کا کام ہے یہ لا اور آڈر انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ شہر کے اندر امن جو ہے اس کو کوئی لقصان نہ ہو آیا یہ دونوں سارے فنکشن ایک دن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا اس سے بدلنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے یا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے یہ ساری چیزیں انتظامیہ دیکھ کر اس کو اوپر میرٹ کا فیصلہ ہے لیکن وہاں ایک اور جلسے کے بھی درخواست ان سے پہلے کی آئی ہوئی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دونستانلی سے انتظامیہ کو مجبور کریں کہ ہمیں اجازت دیں آپ ان سے پہلے بھی ان ساری برادران نے ایک لے لیے یہاں پر درخواست دی ہوئی ہے اب انتظامیہ اس میں فیصلہ کرے گی کہ جن کی پہلے سے درخواست آئی ہوئی ہے ان کو اجازت دینی ہے یا ان کو اجازت دینی ہے یا ایک ہی دن میں دونوں فنکشنز جو ہے نا وہ ہونے ہیں یہ ساری سیچویشن دیکھنے کے بعد انتظامیہ جایا ہو جا انساری برادران نے ان سے پہلے کی ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ ہم یہ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو میرٹ کس کا ہے تو اس کو ملنی چاہیے اس نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے اس لیے ہم نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو اور ورکرز کو کوئی کہا ہے کہ انساری برادران اگر یہ ریلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے نون لیگ کا یہ حق ہے یا اپوزیشن والوں کا حق ہے کہ ہمیں ریلی کرنے دی جائے تو ان کا بھی یہ حق ہے ان کے حق کو کس طرح سے ہم پامال ہونے دے سکتے ہیں اللہ صاحب شوق پورا فرما لے جی ٹی روڈ پر بیٹھنے کا انہیں شوق ہے تو ان کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا لیکن میرٹ کے اوپر اور زمینی حقائق کو دیکھ کر انتظامیاں فیصلہ کرے گی کسی دھون سے داندلی اور دھمکی سے مروض ہونے والے نہ ہم ہیں اور نہ انتظامیاں کو ہم کہتے ہیں بلکل سٹکٹ ان کی کسی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرٹ کے مطابق وہ فیصلہ